گناہوں کو بخشوا لیں اور یہ عمل جو آخر پہ بتایا کہ جس کے کرنے پر نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اب اس کے بعد تو پھر اور کوئی تمنا پیچھے رہتی ہی نہیں جس کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو گئی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوتی ہے لیکن ایک عمل اور بھی ہے آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمہ لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے لیکن چلیں آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منظر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا یہ صحابی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ تبرانی شریف میں بھی ہے مجموع الزوائد میں بھی ایک دعا ہے رضی تو باللہ ربہ و بالاسلام دینا و بمحمد النبی اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت فجر کے وقت تین مرتبہ پڑھ لیا کریں اس پر عجر کیا ملے گا سبحان اللہ حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں کبھی چھوڑیں گے نہیں کیا عجر ملا منظر اللہ نے فرماتے ہیں کہ نبیل سام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت اس فکرے کو دن میں تین مرتبہ پڑھے گا میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا اللہ اکبر کبیرہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا یہ تو ہماری کھتاہیاں ہیں ہماری نالائکیاں ہیں ہم ان عامال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اطاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ صلی اللہ علیہ وصول آپ